پس تم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی تو اس کو اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَةُ اسے غناع ماف کرنے والا پاہو گے پھر کیا ہوگا فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر کیا ہوگا اگلی آیت میں فرمائے کہ يُرْسِلِ سَمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَةُ پھر اللہ تمہارے اپنے رحمت کی بارش نازل کرائے گا جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرنا کہ جب بارش بند ہو جائے تو تم کیا کرو اپنے گناہوں سے میدان میں آ کر معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو نمازِ استثقاء ادا کر کے سچی توبہ کرو گے خدا تم پر بارش نازل کر دے گا اور بارش نازل ہوئی جس طرح میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی دی اور اس میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سچے گناہوں سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگو گی پھر کیا کہ تو پھر تم پر موصلہ دار بارش اللہ تعالیٰ نازل آجا وہ بارش ہے وہ ضروری نہیں کہ پھر پانی کی بارش ہو وہ بارش رحمت کی بھی ہو سکتی ہے وہ ایسی بارش ہو سکتی ہے وہ کانسی بارش ہوگی وہ وہ بارش ہو سکتی ہے کہ جب بندے کا حضور میں فرمائے نہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاب دبا پڑ جاتا ہے اگر وہ اپنے گناہ سے استغفار کر لے فرمائے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے دبے کو ریوو کر دیتا ہے میٹا دیتا ہے اور فرمائے کہ اگر بندہ بار بار گناہ کرتا رہے بار بار گناہ کرتا رہے فرمائے وہ جو سیاہ دبا اس کے دل پر پڑا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے 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 حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرمائے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے فرمائے کہ جب دل سیاہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کے اندر خیر اور شرب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ڈٹائی سے حرام کام کرتا ہوا آپ کو نظر آتا آئے گا ڈٹائی سے آپ کو سود کھاتا ہوا نظر آئے گا ڈٹائی سے آپ کو رجبت لیتا ہوا نظر آئے گا ڈٹائی سے آپ کو شراب پیتا ہوا نظر آئے گا ڈٹائی سے وہ کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جن کاموں سے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے قرآن میں اللہ جن کے حرمت نازل کیا وہ بندہ اعلانیاں کرتا ہوا نظر آئے گا کیوں اب اس کے اوپر اثر ختم ہو گیا کیوں کہ اس کا دل سیاح ہو چکا ہے لناؤن کی وجہ سے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرے توبہ کرے اپنی آنکھ سے آنسوں کا ایک قطرہ بشہر ہندگی سے اگر بندہ آ دے نا اللہ حدیث پاک نادار نبی پاک نے فرمایا کہ دو قطرے ایسے کہ جو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے زمین میں بعد میں گرتے سرکار نے فرمایا کہ ان میں سے پہلے قطرہ کانسا ہے فرمایا خوف خدا سے آنکھ سے آنکھ کے آنکھ سے بہنے والا آنسوں یہ وہ قطرہ ہے قطرہ ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے فرمایا وہ بات بندے کی آنکھ سے وہ اگردوہ چھلک کے نکل جائے نہ فرمایا کہ اس طرح بظاہر کو ہمارے سامنے زمین پر گرتا ہے حضور فرماتے ہیں زمین پر نہیں گرتا وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کو اپنے پروں پر اٹھا لے اس قطرے کو محفوظ کر لیتا ہے فرشتہ سرمندگی کے ساتھ اپنے گڑاہوں کو یاد کر کے خوف خدا کے ساتھ جو بہایا ہوا آنسوں ہے فرمایا فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور ایک نورانی برتن کے اندر اس کو رکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں پھر اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق جب قیامت کے دن بندے کا حساب و کتاب ہوتا ہے اور ان میں سے ایک ایک طرف بندے کی نیکیاں رکھی جاتی ہیں ایک طرف بندے کے گناہ رکھے جاتے ہیں تو پتہ چلہ اس بندے کے جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہے تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جائے جائے پہلے ہی اپنے گناہوں کے سزا پائے گا پھر بعد میں اس کی نیکیوں کے بارے میں سوچا جائے گا سرکاری دوارم صلی اللہ تعالی جو آلی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرشتیہ جہنم میں لے جانے والے فرشتیہ آ جائیں گے اس کو پوکڑ نہیں گے پوکڑ کر اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے فرمائے جہنم کے کنارے پر اس شخص کو لے جائیں گے اور وہ بلکل حسرت اور یاد سے اب اسے کوئی امید نہیں ہوگی کہ بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں فرمائے بلکل جہنم کے کنارے پر اس کو پہنچا جائیں گے پھر فرمائے کہ اس کو اوندہ کر دیا جائے گا جس طرح کہ بندہ رکو میں جاتا ہے اس طرح جہنم کے کنارے پر اس کو اوندہ کر دیا جائے گا اب صرف ایک دھکا باقی ہے کہ جو دھکا لگے گا اور وہ موں کے بل جا کے کیا گرے گا جہنم میں گرے گا فرمائے جہنم کے کنارے پر وہ پہنچ جاتا ہے بلکل جب وہ اوندہ ہو جاتا ہے تو فرمائے کہ اچانک ہے ایک نورانی فرشتہ آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نورانی برطن ہوتا ہے اور وہ اس برطن سے نور کی طرح جپانی ہے وہ نکالتا ہے وہ اپنے اس طرح ہاتھ کی اتھیلی پر لے کر اس بندے کے سامنے جو جہنم کی آگ جر رہی ہوتی ہے اس پر اس طرح چھڑکتا ہے کیا کرتا ہے؟ اس طرح سرکار نے فرمایا کہ وہ اس طرح اس پر چھڑکتا ہے فرمایا جب چھڑکتا ہے تو اس کے سامنے سے جہنم کی آگ بھج جاتی ہے اور اللہ کے طرح سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ بارے الہی یہ کیا چیز تھی جس نے تیری جہنم کی آگ کو بھی بجا لیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہا جائے گا کہ آئے میرے بندے اللہ اسے کہے لگا آئے میرے بندے یہ تیری زندگی کا وہ آنسو تھا جو تُو نے میرے خوف کی وجہ سے میری بارگاہ میں بجایا تھا بہایا تھا اور وہ آنسو اب تیرے سامنے جانم کی آگ کو بجا رہا ہے اسی لئے فرمایا کہ رمضان المبارد کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور جب بندے کو مغفرت مل جائے جناؤں سے سچی توبہ کر لے اور بندہ مغفرت حاصل کر لے تو پھر کیا ہے فرمایا پھر جہنم سے آزادی ہے تیسرا عشرہ کیا ہے پس تم سچے دن سے اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مانگو گیا پھرنا última یا جب کی بارگاہ ہے پھر NR juب� کی بارگاہ J Daniel